آج ہم آپ کے پاس فنچز کا کارلومنی کا ایک بزنس پلان لے کر آئے ہیں کیونکہ جو ہماری ویڈیوز ہم نے بنائی ہے اس میں بہت سارے کومنٹس جا رہے ہیں نیو فنسز کیا رہے ہیں کہ سر وہ ہم نے فنچز رکھنی ہے اس طور پر ہمیں گائیڈ کریں ہمیں کیسے رکھیں کتنے ہمارے ایکسپنسز آئیں گے کیا خرش ہوگا کتنے رکھ سکتے ہیں لٹ اپ کومنٹس میں افسر بندے مرزار میں کہا گیا میں نے کہا سر مجھے نہیں بتا کہ آپ کی چیپ میں کتنی پاپر ہے یعنی آپ کا بجڑ ہی کتا ہے میں نے یہ بتا کہ آپ کو لاکھ ہیں دو لاکھ ہیں پانچ لاکھ ہیں ہزار ہیں دو لاکھ ہیں اب ہر بندے کو اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ اس کی بجڑ کی مطابق جو ہے وہ گائیڈ کیا جا سکتے ہیں تو اس لیے پر ہم نے سوچا کہ بجائے کہ اتنا ٹائم لگائیں ہر کسی کو جو ہے وہ سپریٹ سپریٹ الگ الگ سے جو ہے وہ ریپلائی کریں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس کے اوپر اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں تاکہ پھر ہر بندہ اپنی جیپ کی داگت کے مطابق اسی کو دیکھ لے اور اگر وہ پینچ کا بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو اچھا لگے تو وہ اس کے مطابق جتنی اس کی فہاور ہے اس کو مطابق کر لیں تو اس وقت ہی ہے کہ ہم نے ایک کاربونی کا پہن کیا ہے جو آپ کاربونی بنائیں گے تو اس میں ایک پینچ کے لیے ایک سکیر کو ٹیری ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ کہ آپ کی نبائی چڑھائی اور ہائٹ تینوں شامل ہو تو ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد پھر مسال جو دور پر آپ نے ملٹیپلائی کیا اور ہزار آگیا تو اس پر ایک پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ ہزار جوڑا آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک سکیر پھر ٹیریہ جوڑا ہے وہ کاربونی پہنٹ کرنا ہے ایک فنچ کے پیر کے لیے تو کاربونی کا جو آپ بھوم بنائیں گے اس کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے اگر وہ جتنے آپ نے پیر لگانے ہیں اسی کے مطابق کاربونی ہوگی وہی سائز ہوگا تو اسی کے مطابق خرچہ کم بھی ہو سکتا اور زیادہ بھی ہو سکتا اسی طرح کیج اگر آپ لیتے ہیں تو ایک پیر کے لیے ایک خانہ پندرہ سلوڑے کا آئے گا لیکن اگر آپ زیادہ لگائیں گے پیر تو اسی کے مطابق اس کی کاربز بھی بڑھتی جائے تو کیج میں ہم لوگ نہیں ریفر کرتے ہیں تو لوگوں کو سیجیشن نہیں دیتے کہ وہ کیج میں رکھیں ہم کہتے ہیں فینس کو شروع میں آپ پرلوی میں رکھیں کیونکہ اس میں جب آپ اس کا دھنہ پانی کریں گے تو وہ بھی آپ کیلئے سانی ہوگی کہ آپ نے ایک پٹن میں دھنہ رکھنا ہے اور ایک پٹن میں پانی رکھنا ہے پان سے دس منڈ کا کام آپ کے پرلوڑ ہے پان سے دس منڈ کا شامل ہوگا اور ایک دن نکال گیا ہفتے میں سے آپ نے سارے دوکس یا ڈیا چیک کر لے گیا مٹھیا گیا اس میں اگر کوئی پروڑم ہے تو اس کو دیکھ لیں گے تو یہ مطلب ہے کہ ایزی دی کام ہے آپ اپنا جو بخش کو دینا چاہیں اپنے شروع سے وہ غلق بات ہے بہرحال اس لیے اتنا آپ کا بخش نہیں مانگیا پالونی میں کم ٹائم لگتا ہے اور اس میں بیوڈی بھی اچھی آتی ہے آپ سپرٹ لگائیں گے تو اس میں ایبریج اور اچھی ہو جائے گی جیسے ہم نے دو سے آٹھ کی رینج دی تھی ایکس کی اور اس میں سے ہیشنگ میں تین یا چار بچے نکلتے ہیں پانچ میں نکلتے ہیں تو وہاں یہ کہ پانچ اور چھے نکلتے ہیں لیکن پھر اپنا ٹائم آپ کو اچھا خلالت کو دکھانا پڑے گا کہ ہر گیج میں آپ اندھانا پڑا جائے گا کالونی میں فلائنگ اچھی مل جاتی ہے پر بیمار بھی کم ہوتا ہے اس لیے ہم نے کالونی کا پلائن کی کالونی کی پلائنگ بھی طرف آتے ہیں تو اس میں جو ایک ویر کی کاسٹ ہے وہ وان تھابزنڈ سے لے کے اور پھین ہنڈڈ تک ہیں ان دنوں میں کچھ اندر ہے جیسے جہاں بہت زیادہ پروڈکشن آریا ہوتی ہے کریچی بغیر میں تو وہاں ان دنوں میں فنچ کریٹ کچھ کم بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ ساتھ سو آٹھ سو میں بھی سیل کر دیتے ہیں جن کے سیل نہیں ہوتے تو ہو ستا ہے کچھ ان کی پرابلنز بھی بہت ہوتی ہے برڈ بیمار ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے لیکن جو اچھے مطلب ہے کام کرنے والے لوگ ہیں جو فارمر ہوگا کسی کے سیٹ اپ سے اگر آپ کیتنا چاہیں گے تو کوئی بھی آپ کو اچھا برڈ جو ہے ویسے اس کی مرضی بھر گتنے میں دے دے لیکن ہزار سے کمی نہیں دے اور میکسیمم پھر موٹیشن کے اوپر ہے زیبرا کے اندر، پنچ کے اندر بہت سی موٹیشن ہے تو ہر موٹیشن کا اپنا ایک ریٹ ہے تو وہ پھر آپ کی پسند کی بات ہے تو وہ ہزار سے دے کے پندہ سو پھر کے درمیان یہ پیر آپ کو مل دے گا جو کامن فنچز ہیں یعنی اسے موٹیشن یہاں مل نہیں ہیں جس میں کامن فنچز کے اندر ڈیفرنٹ کلرز ہیں تو اس کے مطابق ریٹ کچھ لوگ دیفرنٹ لیتے ہیں کچھ جگہ بھی ہوتا ہے کٹھی فنچ ہوتی ہیں تو وہ ریٹ زمسم میں آپ کو ہزار گیارہ سو یا بارہ سو میں کٹھی بھی دے دیتے ہیں کچھ جگہ پر ڈوک ریٹ لگاتے ہیں کچھ جگہ پر ڈوک ریٹ لگاتے ہیں یہ وائٹ ٹک ہے یہ فائٹ ہے یہ فاؤن ہے یہ گریہ ہے برہار کسی کا سیل کرنے کا اپنا ایک انداز ہے جس کی چیز ہے وہ اپنی مل دی سے پیٹھے اس میں لبرستی نہیں کافتے ہیں برہار ہم نے ایک فیزیبیٹی ریوٹ بنائنی ہے اس کے بعد جو آپ کیج میں رہنا چاہتے ہیں تو کیج آپ پندہ سو میں جائے گا اسی دی کے لئے آپ مڈھکی بوکش رہنا چاہتے ہیں تو اس میں جو مڈھکی ہے وہ چاریس روپے کی مل جاتی ہے بوکش جو ہے وہ اس کا سٹھوڑ کے تقا بن جاتا ہے تو اس میں دیگر جو ہے ادھر ایکسپینسی سمراہ دیا نہیں ہے کہ آپ اس کے کھانے کا جو پٹن رکھتے ہیں کھانے کا جو پٹن کرو نہیں رکھیں گے تو تقریباً سوڑ کے ایک آپ لگا لیں کہ وہ ادھر دین اس کے بعد آئے اب اس کے بعد آپ دیلی جو اس کی فیڈ کاسٹ ہے تو یہ بارہ گرام اس کا محص ہوتا ہے بارہ گرام محص ہو تو زیادہ چھ گرام کھالے گا تو پورا جو پیر ہے وہ تقریباً چھ سے بارہ گرام جو ہے وہ دیلی کی پھراک کھائے گا تو اس کو اگر آپ انویڈ کریں آج کی ریٹ کے اطابق تو تقریباً ایسا ہوگا کہ ایک جو پیر ہے وہ دیلی جو فیڈ کھائے گا وہ تقریباً 1.2 روپیز یعنی سبہ روپی ہی آئے گا اگر آپ اس کو مہینے میں کروڑ کر دیں تو ایک مہینے میں ایک پیر جو ہوگا وہ 36 روپیز یعنی 36 روپیز کی پیورٹ جو ہے وہ استعمال کرے گا یعنی یہ سامنے یہ تو پہلے آپ کے انویڈسمنٹ آگے کتنی آپ نے انویڈس کرنی ہے وہ تو پھر آپ اپڑی بیٹ کرتا ہے پھر ایک پیر کا خرچہ کتنا آئے گا تو یہ ہم نے اس میں پورا کاس نکال دی آپ اس کو اگر آپ سال میں گنورڈ کریں گے بارہ مہینے میں گنورڈ کریں گے تو پھر آپ یہ ایک 36 روپیز سے مٹیپلائے کر دیں تو وہ پورا سالہ مجھا نکال آئے گا آگے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا فصلی آپ نے کتنے کا بیر لینا ہے اور وہ بیر جو ہے ٹیلی کتنی مہینے میں کتنی مہینے میں کتنی مہینے میں کتنی مہینے تو یہ یہاں تک ہم نے آپ کو اگر آپ کو بتایا ہے کہ ایک بیر 36 روپیز کی فیڈ جو ہے وہ کھا جائے اب ہم چلتے ہیں پورے سال کے دور تو ایک سال میں آپ کے پاس 36 کو مٹیپلائے کرتے ہیں کیونکہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں کچھ لوگ پوچھا دیئے بھی آپ یاد اپنی جگہا کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو بارہ مہینے ہوتے ہیں 37 432 روپیز جو ایک آسٹ ہائی تو اس میں آپ میڈیسن اور دیگر کچھ چیزیں لگا رہیں گے تو پھر آپ کو فیڈیا خرچہ بھی کم ہو جائیں تو یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیوں میڈیسن کا خرچہ کانگی تو اگر آپ اس کو اگر کر دیتے ہیں تو یہ 432 روپیز آپ لگا رہیں اب آپ آگے چلتے ہیں تو ایک جو کلنچ ہے وہ اس کا لائف کپریٹ جو ہوتا ہے تو اس لئے کہ اسے نو مہینے میں بارہ ہوتے ہیں لیکن ہم بارہ مہینے کے لگا رہے ہیں ہم لگاتے ہیں چھ مہینے کا یہ نو مہینے پر پڑھتے ہیں تین مہینے ریست دینا تو نو مہینے میں چھے کلنچ آپ کے پاس آئیں نو مہینے میں چھے کلنچ آئیں گے دو سے آٹھ ہٹے دیتی ہے تو ہم نے ابھی نکال لی چاہ اگر ایک کلنچ میں چار بچے آگے پاس آئیں تو ٹوٹل جو چکس ہیں ایک سال میں وہ آپ چار بچے ہوں گے ایک کلنچ میں ٹوٹل کلنچ کتنے ہوں گے چھے ہوں گے تو چار بچے چھے سے آپ درب کریں گے مٹی بلائی کریں گے تو یہ ٹوٹل کلنچ پور شکس چوبیس بچے جو ہیں سال میں ایک پیر سے آپ لے سکتے ہیں چوبیس چکس کا مطلب ہے بارہ پیر تو ٹوٹل جو پیر ہیں وہ آپ بارہ حاصل کریں گے اب اگر ہوں پیر کو بیچیں اور اگر ایک پیر آپ کا ہزار پہ کلنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بارہ ہزار پہ بگیں گے آپ جتنے بکیں گے بارہ ہزار اسی طرح میں بارہ جو پیر ہے اب آپ کے ذہن میں سوال یہ بھی آئے گا کہ بارہ پیر جو تیار ہونے سال میں تو کیا انہوں نے چیٹ نہیں کھائی کیا وہ بغیر پیڑ کھائی پل گئے تو وہ خرچہ بھی لگایا ہے تو دیکھیں کہ یہ جو ہم نے خرچہ لگایا تھا وہ بارہ مہینے کا لگایا تھا ایک تیار پیر گا دیکھیں اس میں پہلے ڈیڑھ مہینے خرچہ اسے ایک پیر پیر آئے ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی بچے مدب آئے آگے سیٹ ہو گیا ہے تو آگے یہ چلتا گیا تو ہم نے اس کے روڈیوز کر کے لگایا تین سو روپے کے ساتھ سے یہ تین سو روپے جو ہے کی فیوٹ کھائی اس دوران ان بچوں نے جو پورے سال میں تیار ہوئے وہ کتنے تھے چوبیس تھے اس طرح سے بارہ تیا چھتیس تین ہزار شہسو روپے کی پوراک یہ چیز کھائیں گے پورے ایک سال میں جو اس پیر سے جار ہوئے اب بارہ ہزار روپے گاہ میں سیر کیا چھتیس سو برچہ آیا تو کتنا بنا بچا آپ کو آٹھ ہزار چار سو آٹھ ہزار چار سو روپے آپ کو ایک پیر بچا کے دے گا ایک سال میں ٹوٹل جمیش کتنا کیا آپ نے ہزار روپے گاہ میں بڑھ لیا سو روپے اوپر لگایا ہے گیانہ سو پھر جمپل اگر آپ کیج میں بھی رکھتے ہیں تو پھر روپے چھبیس سو روپے آپ نے انیویسٹ کیا اور پورے سال میں آپ نے اس کو کتنا کھلایا پورے سال میں آپ نے چار سو بتیس روپے انکلایا اور چھتیس روپے انکلایا چھتیس انکلایا کتنا انکلایا تو سڑھے چھے ہزار روپے آپ کو لگا یعنی اس میں آپ کی سرمایہ کائی سر کچھ آگئی اور کمایا کتنا آپ نے بارہ ہزار یعنی آپ کو بجت بھی ہو جائے گی پورے ایک سال میں ایک پیس لے اور جتنا آپ نے اس پر انیویسٹ کیا ہوا تھا وہ بھی واپس لے تو یہ بڑے محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں اس سے زیادہ بھی ہوتا تھا آپ مائنڈ میں یہ سوچتے ہیں کہ مثال جو دور پر چھیکس چار نہیں آتے چھیکس دو آتے چار آئیں گے تو دو مر گئے تو پھر بھی آپ یہ ہے کہ اس کو حاف تر لیں اگر فائزم پر یہ بھی سوچیں تو آپ تو پھر یہ آپ کو کتنا ہو رہے گا چھیکس دو جائے گا یہ کتنا ہے چھتیس دو ہے پھر بھی چوویس دو آپ کو بچا کے دے رہے ہیں تو کون سا ایسا کاربار ہے جس میں آپ جتنا ریویسٹ کرتے ہیں اس سے ڈبل آف سال میں کما دے رہے ہیں تو یہ بزنس کا بزنس ہے وہ بگی ہو بھی اس میں میں نے کوئی بڑے بڑے افقاق ہی دکھائے ہیں ہمارے افصل یوٹیوبر جو ہوتے ہیں وہ بگیتے ہیں کہ کروڑوں کمائیں وہ بھی صحیح لکھتے ہیں غلط وہ بھی نہیں لکھتے ہیں لیکن پھر وہ کروڑوں کمانے کے لئے کروڑوں کھانے بھی بڑھتے ہیں یہ ہم نے ایک غریب آدمی کے لئے فیسیبلیٹی بنائی ہے کہ اگر آپ ایک پیر بھی لگائیں تو اس سے بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن ایک کا فیدہ نہیں ہے کوشش کریں کہ جہاں آپ سیٹ اپ لگا رہے ہیں تو کم سے کم آپ اس میں پچاس پیر یا سو پیر لگائیں تو یہ ایک سیٹ اٹھ آپ کی انویسمنٹ ہوگی تو اگر یہ ہے کہ آپ سو پیر لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرنا فرماتے ہیں آپ کے پاس فور چکس کے اگر جانتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ایک مطلب پیر آپ کو آٹھ ہزار چار سوڑ بھی بچائیں آٹھ لاکھ چاریس ہزار بھی بچیں گے آپ آٹھ لاکھ چاریس ہزار بھی بچیں گے آٹھ لاکھ چاریس ہزار اگر آپ فرس ٹاندھ رکھ رہے ہیں اور آپ کی اچھی بیڑ نہیں بھی آتی چار بچیں نہیں بھی آتے دو بھی اگر آپ لگا لیں تو پھر بھی کم سے کم آپ کو چار لاکھ بچیں گے تو ڈیڑھ ناک انویسمنٹ کر کے ایک سال میں آپ چار لاکھ بچ مانگتے ہیں اور پورے دن میں محنت کتنے کرنی ہے صرف ایک ہے تو یہ پارٹ ٹائم زبدست بزنس ہے جتنے بھی برڈز ہیں ان میں سب سے زبدست برڈ جو ہے یہ ہے وہ بگلی ہاتھ سے بھی اور بزنس کی بھی میں آپ سجیس کرتا ہوں کہ آپ ہی چیز رکھیں اور لاکھوں لگائیں کروڑوں لگائیں کروڑوں لگائیں موسیقی موسیقی